example let beta is the given permutation we have to find inverse of beta جو ہمیں given permutation ہے beta اس میں دیکھیں جو first row ہے وہ domain کے element ہوتے ہیں اور جو second row ہوتی ہے وہ co domain اور range ہوتی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ جو first row ہے یہ x کے element ہے جو first row ہے اور جو second row ہے یہ دونوں x کے element ہیں اب یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ set x کے element کیا ہوں گے وہ ہیں one two three four five six اور اسی طرح جو نیچے range ہے یا co domain ہے وہ equal ہے اور وہ بھی x ہی کے element ہے تو جب آپ mapping کرتے ہیں domain سے co domain پر تو یہاں دیکھیں two map ہو رہا ہے three پر three map ہو رہا ہے five پر اور four جو ہے وہ six پر map ہو رہا ہے five two پر map ہو رہا ہے six four پر map ہو رہا ہے تو چونکہ یہاں پہ one جو ہے وہ one پر map ہو رہا ہے تو one کا inverse کیا ہوگا وہ domain کا element one ہوگا two جو ہے اس کا image three ہے تو three کا inverse کیا ہوگا two اور five کا inverse کیا ہوگا three six کا inverse کیا ہوگا four two کا inverse کیا ہوگا five four کا inverse کیا ہوگا six تو آئیے اب ہم بیٹا انورس فائنڈ کرتے ہیں بیٹا انورس فائنڈ کرنے کے لئے پہلے آپ جو فرسٹ رو ہے وہ ایس ایٹ اس ہی لکھیں جیسے کہ وہ بیٹا میں دی ہوئی ہے اب آپ دیکھیں کہ 1 جو ہے وہ 1 پہ مہپ ہے تو 1 کا انورس کیا ہوا یہ والا 1 ہوا تو 1 کا انورس 1 ہے 3 کا انورس 2 ہے تو 3 کا انورس 2 ہے اور 5 کا انورس 3 ہے 5 کا انورس 3 ہے اور 6 کا انورس 4 ہے تو 6 کا انورس 4 2 کا انورس 5 ہے تو 2 کا انورس 5 ہے اور 4 کا انورس 6 ہے تو 4 کے انچے 6 آجے گا تو یہ آپ کے پاس انورس آف دا پرموٹیشن بیٹا کیلپولیٹ ہو گیا ہے